بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو نادرہ سے کون کون سی سروس آپ لوگ آن لائن حاصل کر سکتے ہیں آن لائن لے سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو مکمل معلومات بتاؤں گا اور آپ لوگ یہ کیسے چیک کریں گے کوئی بھی آپ لوگ سروس حاصل کرنا چاہتے ہیں آن لائن نادرہ سے تو آپ لوگ وہ کون کون سی سہولت آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں اور کون کون سی سروس آپ لوگ حاصل نہیں کر سکتے دوستو آپ لوگوں کو میں سمجھاتا چلوں کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے نادرہ سے آپ لوگ اپنی شناتی کارڈ میں کوئی موڈیفکیشن کروانا چاہ رہے ہیں تو موڈیفکیشن میں بھی بہت سارے آپشن ہوتے ہیں کون کون سی چیز آپ لوگ موڈیفائی کرنا چاہ رہے ہیں اپنے شناتی کارڈ پر اور وہ آپ لوگ اون لائن کر سکیں گے یا نہیں کچھ سروس ایسی ہیں جو آپ لوگ اون لائن جو ہے وہ یہاں سے ہی گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں یعنی کوئی بھی موڈیفکیشن آپ لوگوں کو کرنی ہے تو آپ لوگ گھر بیٹھے یہ کر سکتے ہیں لیکن کچھ ایسی بھی کچھ ایسے آپشن ہے کچھ ایسی موڈیفکیشن جو ہیں وہ آپ لوگوں کو نادرہ میں جانا پڑتا ہے وہاں سے آپ لوگ یہ سروس حاصل کر سکتے ہیں اون لائن حاصل نہیں کر سکتے ہیں تو آپ لوگ خود بھی یہاں سے آگے چیک کر سکتے ہیں نادرہ جانے سے پہلے آپ لوگوں کو کونسی چیز موڈیفائی کرنی ہے اپنے شناکتی کارڈ میں وہ آپ لوگ خود اپنی نادرہ کی جو ویب سائٹ ہے یہاں پہ آگے آپ لوگ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کو وہ صرف چیز جو ہے وہ انٹر کرنی پڑے گی کہ مجھے یہ چیز جو ہے وہ موڈیفکیشن کرنی ہے تو آپ لوگوں کو یہاں پہ بتا دیا جائے گا کہ آپ لوگ آن لائن حاصل کر سکتے ہیں اس سروس کو آن لائن موڈیفائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو اس کے لئے آپ لوگوں کو سب سے پہلے نادرہ.gov.p کے جو ویب سائٹ ہے اس پہ آنا ہوگا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ڈاکومنٹ رکوائرڈ بھی ہیں اور یہاں سے سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک آپشن جو ہے ایرو کا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو یہاں پہ بہت ساری سروس ہیں جو بھی آپ لوگ یہاں پہ موڈیفیکیشن کروا رہے ہیں جس چیز کی بھی تو وہ یہاں سے آپ لوگ وہ سیلیکٹ جو ہیں وہ کوئری ٹائپ سیلیڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پہ انسور دیا جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ لکھا ہوا ہے میں نے اس پہ میں کلک کر لیتا ہوں میں اپنے شناکتی کارڈ میں جو بھی موڈیفائی ہے وہ کرنا چاہتا ہوں اور موڈیفائی میں نے سیلیڈ کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس پہ میں کلک کروں گا دوسرے خانے میں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو بہت سارے آپشن ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اپلیکنٹ نیم چینج ہے اگر کوئی بندہ اپنے شناکتی کارڈ میں اپنا نیم چینج کروانا چاہ رہا ہے تو وہ آن لائن کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے پیرنٹ نیم چینج اگر آپ لوگوں کا کوئی پیرنٹ نیم چینج کروانا چاہ رہے ہیں آپ لوگ وہ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے آن لائن اس کے بعد دیٹ آف برت چینج اگر آپ لوگ اپنے شناکتی کارڈ میں اپنی دیٹ آف برت کو چینج کروانا چاہ رہے ہیں تو وہ آن لائن کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے ایڈریس چینج کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے آن لائن material status آپ لوگ change کروا سکتے ہیں یا نہیں اس کے بعد religion ہے وہ اگر آپ لوگ change کروانا چاہ رہے ہیں تو وہ online کر سکیں گے یا نہیں آپ لوگوں کو کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے میں applicant name change پہ click کر لیتا ہوں جیسے ہی میں نے اس پہ click کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس پہ mark آ چکا ہے آپ لوگوں کو پھر یہاں پہ see solution پہ click کر لینا ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ document required بھی ہیں اور یہاں پہ پہلے آپ لوگوں نے یہاں پہ i want to modify data on my cnse کو set کر لینا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ لوگوں نے وہ option choose کر لینا ہے اس کے بعد میں see solution پہ click کر لیتا ہوں تو یہاں پہ پوری طرح کی information آ چکی ہے اور document required بھی آ چکا ہے سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ modification type جو میں نے وہاں پہ name change کا دکھایا تھا اوپر آپ دیکھ سکتے ہو applicant name change تو اس میں note دیا گیا ہے کہ آپ لوگ applicant name change is not allowed in online application please approach nest nadra office تو آپ لوگوں کو میں بتا تھا چلوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ note allowed ہے آپ لوگ اپنا نام جو ہے وہ یہاں online change نہیں کر سکتے اس کے لیے آپ لوگوں کو nadra دفتر جانا ہوگا وہاں سے آپ لوگوں کا جو name ہے وہ change کر دیا جائے ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی آپ لوگ اپنا name change نہیں کر سکتے ٹھیک ہے پھر دوبارہ آتے ہیں یہاں پہ دوسرا option چوز کرتے ہیں یہاں سے کوئی بھی آپ لوگوں کا modification ہو سکتی ہے میں آپ لوگوں کو step by step دکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو یہاں پہ اس لیے دکھا رہا ہوں کہ ایک کی ہی ویڈیو میں آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ لوگ یہاں پہ ویب سائٹ میں آکے خود بھی چیک کر سکتے ہیں لیکن یہ ویب سائٹ جس کو open کرنا نہیں آتی ہے یعنی جس کو elim نہیں ہے تو آپ لوگ یہاں سے میرا ویڈیو اسکپ نہ کریں اور پوری معلومات یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ parents name change کو میں select کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ میں see solution پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ parents name بھی آپ لوگ change نہیں کر سکتے parent name change is not allowed in online application بہت بھائی کیا کرتے ہیں کہ online میں جا کے وہ option دیکھتے ہیں کہ ہم کو کوئی جو modification کرنی ہے وہ option ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے تو اس سے پہلے آپ لوگ یہاں پہ آئیں اور check کریں اس کے بعد آپ لوگ نادرہ چلے جائیں بہت بھائی نادرہ بھی چلے جاتے ہیں اور وہاں سے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام online بھی ہو سکتا ہے تو آپ لوگ اس سے پہلے اچھا ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ آکے check کریں اس کے بعد ہی آپ لوگ نادرہ آفیس جائیں ٹھیک ہے اگر online آپ لوگوں کا ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے آپ لوگ نادرہ آفیس جانے سے بچ جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ ابھی دو option ہو گئے ہیں اس کے بعد date of birth کو ہم choose کرتے ہیں کیا date of birth online ہم change کر سکیں گے یا نہیں میں اس پہ ابھی solution پہ click کر لیتا ہوں تو یہاں پہ بھی note allowed لکھا ہوا ہے آپ لوگ اپنی date of birth جو ہے وہ online change نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس کے لیے بھی آپ اس کے لیے آپ کو نادرہ آفیس جانا ہوگا اور وہاں سے آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ بھائی کون کون سے document چاہیے ہوتے ہیں یا پھر date of birth change کروا سکتے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ابھی تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ address change ہے اگر آپ لوگ کوئی address کے حوالے سے اپنے شناتی کارڈ میں changing کروانا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ لوگ address change کر سکیں گے یا نہیں ٹھیک ہے میں ابھی اسی solution پہ click کا لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ پورا طریقے کار بتا دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ present temporary address modification آپ لوگ یہاں سے اپنی modification کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے آپ لوگوں کو طریقے کار بتا دیا گیا ہے no document is required in case of addition of address with house and state number or تو اگر آپ لوگ کوئی additional address یہاں پہ انٹر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کوئی بھی document جو ہیں وہ ضرورت نہیں ہے for addition of address that does not have house and state then it will be modified is paired ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس پہ پورا طریقے کار بتا گیا ہے کہ اگر آپ لوگ اپنا permanent address جو ہے وہ change کروانا چاہ رہے ہیں تو billot litter is spouse id with same address تو ان کے جو بھی آپ لوگوں کے id card کے اپنی spouse id ہے اس کی ایک picture چاہیے ہوتی ہے اور computerized utility bill آپ لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے اور باقی parent جو spouse name جو ہے آپ لوگوں کا parent ہے spouse جو ہے اس کی جو بھی اس پہ لکھا ہوا address جو اس پہ شناثی card پہ ہوتا ہے اس کی پوری جو بھی address ہے اس کی picture بھی چاہیے ہوتی ہے document of applicant spouse اور verified local domicile آپ لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے certificate اور affreddit rent from with house owner جو آپ لوگوں کو house دیتا ہے current پہ اس کی بھی آپ لوگوں کو detail جو ہے وہ دینی ہوتی ہے ٹھیک ہے apply online پہ click کر کے آپ لوگ اس چیز کا change کر سکتے ہیں یہ address کی بات کرنا ہوں اس کے بعد ہم نیچے آتے ہیں marital status change تو یہاں پہ آپ اپنا جو status change کروا رہے ہیں اپنے marriage status کا تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ وہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں in case marriage اگر آپ لوگوں کو آپ لوگوں کی marriage ہو چکی ہے تو آپ لوگ نکاح نامہ marriage certificate جو آپ لوگوں کو union council سے مل جاتا ہے اٹریسٹ آف oath commissioner and spouse if available اگر آپ لوگوں کی wife کا already شنیتی کار اپنے ماں باپ کے جو اس پہ بنا ہوا ہے تو وہ آپ لوگوں کو ساتھ لے کے جانا ہوگا یا پھر اگر جو change کروا ہیں آپ لوگ marital status تو وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں یہ سوری میں اس میں نیا card میں بتا دیا تو یہ میں in case of marriage جو ہے وہ status change کرنے کی بات کر رہا ہوں تو وہ آپ لوگوں کو دینا ہوگا in case of device certificate from union council تو اگر آپ لوگوں کا اس میں device کا اگر آپ لوگوں کو ہے تو وہ آپ device certificate from union council سے لے کے وہ آپ لوگ یہاں سے change کر سکتے ہیں اپنا marital status ٹھیک ہے کسی کا جو divorce ہو جاتا ہے تو اس کے لئے آپ لوگوں کو union council میں جا کے divorce certificate وہ لینا ہوگا اس کے بعد آپ لوگ اس status چینج کر سکتے ہیں ان case آپ ویڈو یعنی death certificate of spouse اور اگر آپ لوگوں کی spouse کی کوئی death ہو چکی ہے تو اس کا death certificate آپ لوگوں کو union council سے لے کے آنا ہوگا اور اس کے بعد آپ لوگ اس پر اپلوڈ کر کے اپنا marital status change کر سکتے ہیں ان case of unmarit to marriage certificate and death certificate of spouse attest by auth commissioner تو آپ لوگ یہاں سے certificate جو ہے وہ لے کے آکے وہ بھی یہاں سے آپ لوگ ان case unmarit to word میں کر سکتے ہیں ان case of unmarit to divorce اگر یہ آپ لوگوں کی condition ہے تو آپ لوگ کو certificate اور final order absolutely decree اور test by auth commissioner سے لے آپ لوگ کو upload کر نا ہو گا ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ یہاں سے کر سکتے اس کی میں کوئی بھی جو اوپر والا آپ دیکھ سکتے اسلام والے میں کوئی بھی موڈیفکیشن آپ لوگ کر سکتے لیکن اس کی کوئی بھی ڈاکومنٹ رکھائی نہیں ہوگی تو آپ لوگ اسلام میں آ سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو کسی بھی کسی وقت بھی ریویرسن کر سکتے ہیں اس کا آپ لوگ آلاؤٹ ہے آپ لوگ کو موڈیفکیشن کرکشن فرام اسلام تو اس کے لئے آپ لوگوں کو اسلام سے کسی دوسرے مذہب میں جا رہے ہیں تو اس ریویرسن آف بینگ مسلم اس بین ماد ان سین سی فرام آف 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 دیکھ سکتے یہ 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 دیا گیا موڈیفکیشن ریجن اسلام تو آدھر ریجن اس کے لئے ٹرمس ان کنڈیشن ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو یہاں پہ دیکھ نہیں ہوگئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہوگی یہاں پہ دی گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہوگی ہر چیز کی جو نیم آف چینج اور اردو یہ پوری چیزیں یہاں پہ دی گئی ہیں یہاں سے آپ لوگ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو کو آپ لوگ کو بتا دی باقی آپ لوگ خود بھی یہاں سے چیک کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگ کو ویڈیو چلے گئے لائک شیئر کریں چینل پہ نئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اپنا بہت کہہ رکھ گا چلا میں لیں نیکس ویڈیو میں اللہ حق